اتیق سابرمتی جویل پھر سے شفٹ کر دیا گیا دراصل اتیق احمد کو جس معاملے میں سزا ہوئی وہ تھا امیش پال اپرن معاملہ یہ وہی شخص ہے جس کی حتیہ 24 فروری 2030 کو پریاغ راج میں اتیق کے گرگو نے کر دی امیش پال راج اپال حتیہ کانڈ کا مکھے گواہ تھا راج اپال بسپا کے ویدھائک تھے امیش پال کے بھائی تھے اب اس پوری کہانے میں ایک گاڑی کا ذکر ہے وہ ہے لانڈ کروزر اتیق کی امریکیت سے لانڈ کروزر کا ایک خاص کنیکشن ہے چلیے بتاتے ہیں اتیق احمد نے 17 سال پہلے امیش پال کا پرڑ کیا امیش پال نے اس وقت بھی تدکالین مکھے منتری مایو اتی کو چھٹھی لکھی اس گھٹنا کی جانکاری دی اس نے چھٹھی میں کیا لکھا بتاتے ہیں چھٹھی میں امیش پال نے لکھا ماننی یہ مکھے منتری آگرہ ہے کہ امیش پال ایک شانتی پریہ ناغرک ہے اور بہجن سماجوادی پارٹی کے ایک سکریہ کارکرتہ تتھا زلہ پنچائے صدر سے تاریخ 25 جنوری 2005 کو اتیق احمد اس کے بھائی اشرف اور انہی لوگوں نے شہر پششمی کے بدھائک راج اپال کی ہتیا کی نیو ستیاکان کا چشمدید گبان ہتیا کا چشمدید ہونے کے قارن اسے سانسد اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف سے جان سے باننے کی دھمکیاں دی جانے لگی اس کے علاوہ اس کے پورے پریوار کو بھی کشتی پہنچانے کی دھمکی دی جانے لگی اشرف نے اسے اپنے موبائل سے کئی بار جار سے مارنے کی دھمکی دی تھی دھمکی سے نہیں ڈرنے پر 28 سوربری 2006 کو لگ بگ دو بجے جب وہ موٹر سائیکل سے شہر جا رہے تھے تو سلم سرائب فانسی املی کے پاس لینڈ کروزر گاڑی سے اتیق احمد کی گاڑی نے رستہ روکا اس کے علاوہ اور بھی کئی گاڑیاں تھی جس نے پیچھے سے گھر لیا اسی گاڑی سے دنیش پاسی انسار بابا اور ایک آدمی بھی موجود تھے وہ گاڑی سے پسٹل دکھا کر مجھے لینڈ کروزر میں لے گئے اور پٹک دیا مارچ کے شروعاتی مہینے میں پولیس کی ایک ٹیم اومیش پال ہتیا کان کو لے کر لخنو کے اتیق احمد کے فلیٹ پر چھاپا مار چکی تھی حالانکہ اس وقت اس کے فلیٹ پر تالہ لگا جانکالی سامنے آئی پریاغ راج میں اومیش پر گولی چلانے کے بعد شوٹر اسی اپارٹمنٹ میں رکے تھے وہی چھاپیماری کے دوران پولیس نے پارکنگ میں کھڑی لینڈ کروزر اور مرزریز گاڑیوں کو قبضے ملیا یہ وہی لینڈ کروزر تھا جس کا ذکر اومیش نے تتکالی مکھے منتری مائے وطی کو لکھے پتر میں کیا یہ لینڈ کروزر ان ثبوتوں میں سے ایک تھا جو اتیق احمد پر بھاری پڑ گیا اور اس عمر قید کی سزا کا کارن پڑا اب رہی بات آتی کہ گاڑیوں کے شوق کی تو کہا جاتا ہے کہ اسے لگزری گاڑیوں کا بہت شوق تھا اور اسے وہ چلاتا بھی تھا دیش میں لانچ ہونے والی مہنگی لگزری گاڑیاں اکثر اتیق کے کافلے میں دیکھی جاتی کئی بار وہ بیش قیمتی گاڑیوں کی سواری کرتا دیکھتا تو کئی بار ڈرائیونگ سیٹ پر بھی دیکھ پڑتا تھا اس کے پاس لینڈ کروزر مزہریز اور ایسیو وی گاڑیاں تھیں جیسے اور بھی لگزری گاڑیاں اس کے ساتھ ہی اتیق کے پاس لگ بگ آٹھ کروڑ روپے کی امریکن کمپنی کی ہم اور کار بھی ہے اس لگزری کار کا پردرشن سال دوہزار سترہ کے ویدھان سبھا چناف کے دوران کانپور میں بھی کیا گیا بینہ نمبر کی ایکار اس وقت خوب سرکھیوں میں تھی اتیق نے اپنی راجنیتک سفر سال انیس سو نواسی سے شروع کی وہ ان نیتاؤں میں ہے جس نے اپراد کے دنیا سے نکل کر راجنیتی میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے راجنیتک کریئر کے دوران بھی باہو بلی کی چھوی بنی رہی کسی نہ کسی وجہ سے وہ سرکھیوں میرا کئی گمبیر اپراد ہو کے ابھی اکتاک اتیق احمد نے اپراد کا راستہ چھوڑ کر راجنیتی میں انٹری کر لی یہاں بھی اسے سفلتا مل گئی پہلی بار اتیق نے سال انیس سو نواسی میں نردل یہ چناف لڑا جیت گئے اس کے بعد اسے الہاباد شہر پششم کی سیٹ پر بھی کئی بار جیت ملی اتیق احمد ایک بار الہاباد کی پھول پور سیٹ سے بھی سانسد بنا یہ وہی سیٹ ہے جس پر کبھی پورو پی ایم جواحلال نہرون نے پرتن دھتوک کیا پہلا چناف جیتنے کے بعد اتیق احمد کی نزدیکیاں سماجوادی پارٹی سے بڑھیں وہ سپا میں شامل ہوا اس پارٹی میں وہ تین سال رہا سال انیس سو چھانوے میں اس نے اپنا دل تھام لیا اس پارٹی میں وہ تین سال رہا سال انیس سو چھانوے میں اپنا دل کا ہاتھ تھام لیا سال دوہزار دو میں الہاباد پششم سیٹ سے اتیق پانچویں بار ویدھان سبھا چناف جیتنے میں قامیاب رہا پارٹی کے ٹکٹ پر سال دوہزار چار میں پھول پھول سے لوگ سبھا چناف لڑا اور جیت بھی گیا اب آپ کو بتاتے ہیں راجو پال حتیہ کھان کیا ہے سال دوہزار تین میں یو پی میں ملائن سنگ یادب کی سرکار بنی اس وقت اتیق احمد سپا میں تھے سال دوہزار چار کے لوگ سبھا چناف وہ اسی پارٹی سے سانسد بھی بنا علف اشرف کو میدان میں اتارا لیکن اتیق اب ہائی چار ہزار ووٹوں سے بسپا کے پرتیاشی راجو پال سے ہار گیا راجو پال پر ویدھائک بننے کے بعد کئی حملے ہوئے اور اس نے تدکال انسان صد اتیق کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے ویدھائک بننے کے اگلے ہی سال یعنی پچیس جنوری دوہزار پانچ کو راجو پال پر حملہ ہوا اسے کئی گولیاں لگیں نزدیکی اسپتال لے جائے گیا تب پتا چلا کہ راجو پال کی موت ہو چکی ہے اس ہتیقار میں اتیق احمد اور اشرف کا نام سامنے آیا تھا امار اجالہ اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امار اجالہ چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں